اگر آپ کا بھی ایکاؤنٹ ہے پی ٹی ایم بینک میں تو ہو جائے سابدھان پی ٹی ایم یوزرز کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ریزر بینک نے لیا پی ٹی ایم کے لیے ایک بڑا فیصلہ ریزر بینک آف انڈیا نے تدکال پربھاو سے پی ٹی ایم کی بینکنگ شاکھا پی ٹی ایم پیمٹس بینک کے نئے گرہ جوڑنے پر روک لگا دی ہے آر بی آئی نے 31 جنوری 2024 کو یہ آدیش جاری کیا ہے کہ اندریہ بینک کے نیموں کا پالن نہیں کرنے کے چلتے پی ٹی ایم پیمٹس بینک پر بینکنگ ریگولیشن ایکٹ کے تحت یہ کاروائی کی ہے اگر آپ بھی پی ٹی ایم یوزرز ہیں تو ہو جائیں سابدھان 29 فروری کے بعد بینکنگ سروس بھی نہیں دے پائے گا پی ٹی ایم پیمٹ بینک اس کے ساتھ آر بی آئی نے یہ بھی آدیش دیا ہے کہ 29 فروری کے بعد موجودہ گرہکوں کے بھی ایکاؤنٹس میں اماؤنٹ ایڈ کرنے پر روک لگا دی جائے اس آدیش کے بعد پی ٹی ایم پیمٹ بینک میں کریڈٹ ڈیپوزٹ ٹرانزیکشن نہیں ہوگا وہی 29 فروری کے بعد پی ٹی ایم پیمٹ بینک سروس بھی نہیں دے پائے گا کینگریہ بینک نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم پیمٹ بینک کو نہ تو کوئی ڈیپوزٹ ایکسیپٹ کرنے کی پرمیشن ہوگی اور نہ ہی کوئی بھی پریپیڈ بل پیمٹ والٹ یا فاسٹ ٹیک میں ٹاپ اپ یا جمع سوکار کر سکے گا آر بی آئی نے کہا کہ پی ٹی ایم پیمٹ بینک کو والٹ سہیت کسی بھی کریڈٹ ٹرانزیکشن کی پرمیشن نہیں دی جائے گی حالانکہ اسے لے کر اکاؤنٹ ہولڈرز یا پی ٹی ایم یوزرز کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کینگریہ بینک نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم گراہک اپنے بچے بیلنس کی نکاسی کا اپ یوگ کر سکیں گے اس کے لیے کسی طرح کیا پرتیبند نہیں ہے بچے ہوئے بیلنس کو پورا ہو جانے کے بعد یوزرز اس کا اپ یوگ نہیں کر سکیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل کو اور پر لگائیں